مراتا ریزرویشن رام مندر مدیعے کو زندہ رکھنے کے لئے وشوہ ہندو پریشت نے دھرم سبا کا اعلان کیا سیکھ مخالی فسادات چونتی سال بعد دو لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا کٹوہ آسمت دریوہ قتل کیس 101 گوہوں کے بیانہ جرح مکمل مالے گوہوں دوہزار آٹھ بم دھما کا معاملہ گوہوں کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے جمہو کشمیر علیہدگی پسند لیڈر آسیا اندرابی اور دو دیگر کے خلاف چار شیٹ داخل لگائے گئے الزامات ٹھیک کہہ رہے ہیں آفریدی وہ پاکستان نہیں سنبھال پا رہے کشمیر کیا سنبھالیں گے راجناس سنگھ کا بیان بڑی مشکل میں پھنسے محمد سمی بیوی کی شکایت پر ہو سکتے ہیں گریفتاری ٹیم انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں باہر دلی ٹیلر نہیں کیا تھا فیشن ڈیزائنر اور اس کے نوکر کا قتل پولیس نے کھولا راز ایوڈیا میں وشوہ ہندو پریشت کی مجووزہ دھرم سبا سے مسلمان خوفزدہ اقبال انساری کا بیان جاپان بچوں اور طالب علموں میں خودکشی کے رجحان میں خوفناک حتگ اضافہ امریکی خاتون اول میلانیا سے تنازعہ صدر ٹرمپ کی مشیر کا ٹرانسفر سعودی عرب اور چین کا مہارات کے تبادلے کی جانب اہم قدم چینی ٹیلی ویجن اور یم بی سی میں معاہدہ قویت شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوچ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے غزہ میں ماہیگیر شہید اس وقت ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہاں بین الاقوام میں تفتیش لازمی شرط بن گئی ہے میولود چاوش اولو کا بیان ایران انٹرنیٹ کی نگرانی کی ذمہ داری فوج کو دینے کے لئے قانون سازی جمال قاشق جی کی نعاش قونسل قانے سے ٹکڑوں میں باہر نکالی گئی سعودی اٹارنی کا اعتراف ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین جھل کیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاصر ہوں آئے دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کیا ہے پہلے خبر مہاراشترہ سے ہے مہاراشترہ کے وزیرعالہ دیوندر فیڈ نویس نے آج کہا ہے کہ ماراتو ریزرویشن کے لئے پیش کردہ ریپورٹ انہیں موصول ہو گئی ہے اور ماراتو فرطے کو ریزرویشن کے لئے تحریک کے وجہ یکم دسمبر کو جشن منانا چاہیے کیونکہ حکومت قانونی دائرے میں رہ کر اس زمن میں اہم ترین فیصلہ کرے گی اس اعلان کے ساتھ ماراتو ریزرویشن دیے جانے کے بارے میں حکومت کے فیصلے کے بارے میں امکان پڑ گیا ہے وزیرعالہ فیڈ نویس نے ماراتوارہ میں احمد نگر کے شنگی شنگاپور میں کسانوں اور تاجروں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ قانونی دشواریوں کو دور کر کے ماراتو فرطے کو ریزرویشن فرہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ قرض معافی کی اسکم جاری رہے گی اور کسانوں کو قرض کے بوش سے نجات دلانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اب خبر نئی دہلیس الیکشن کے بیچ مدیہ پردیش میں بی جے پی نے اپنے باغی ترپن امیدواروں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا ہے دراصل پارٹی نے ان سبھی لوگوں کو بودھ تین بجے سے پہلے نامزدگیت کا پرچا واپس لینے کے لیے کہا تھا جس پر ان ترپن امیدواروں نے عمل نہیں کیا حالانکہ پارٹی نے سبھی باغیوں کو منانے کی بھی کوشش کی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق سابق وزیر رام کشن کسمریہ کے یل اگروال تین سابق یمیلے اور ایک سابق میئر باغی ہونی کی وجہ سے پارٹی کے ذریعے باہر کیے گئے ریاست میں بی جے پی کو اپوزیشن پارٹی کانگریس کی مقابلے پارٹی کے اندر زیادہ غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اپوزیشن پارٹی کانگریس بھی بارہ سیٹوں پر بغا وجہ چھیل رہی ہے انہوں نے سابق یمیلے جیویر میڈا کو بودھ کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا بی جے پی کے لیے دموہ سیٹ تشویش کا موضوع بن گئی ہے اب خبر نئی دہلیس وشوہ ہندو پریشت کے نائب صدر چمپت رائے نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی رام اندر کے مدعے پر ملک کے چار شہروں میں ایک دھرم سباہ کا انقاط کریں گے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کی مطابق چار شہروں کے علاوہ پانچ ہزار جگوں پر اس دھرم سباہ میں تین گھنٹی کی پوجہ ہوگی اور اس کے ذریعے پیغام دیا جائے گا کہ جب رام اندر کا معاملہ ہوگا تو اس ملک میں ایک سو پچیس کروڑ ہندووں کا مفادی سب سے اوپر ہے چمپت رائے نے بتایا کہ دھرم سباہ کا انقاط آیہودیا، ناگپور، بینگلور میں پچیس نومبر کو کیا جائے گا جبکہ چوتے دھرم سباہ کا انقاط نو دسمبر کو دہلی میں ہوگا اس کے علاوہ اٹھارہ دسمبر کو پورے ملک میں پانچ ہزار تحصیل اور بلوک میں تین گھنٹے کی طویل پرارتھانہ سباہ کی جائے گی اب خبر نئی دہلی سے سکھ فسادات کے چوتی سال بعد پہلی بار اس سے جڑے ایک معاملے میں عدالت نے دو لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے ان دو لوگوں کو ساود دہلی کے محپال پور گاؤں میں دو سکھوں کے قتل کا مجرم ٹہرایا گیا دو سو پندرہ میں مرکزی حکومت کی ہدایت پر ایس آئی ٹی بننے کے بعد سے پہلا مقدمہ ہے جس میں تین سال کے اندر کوئی فیصلہ آیا ہے ایڈیشنل جج اجے پانڈے نے بودھ کو ایک سو تی صفحے کے اپنے فیصلے میں سہراوت اور یش پال سنگھ کو قتل کا مجرم قرار دیا عدالت دونوں کو جمعیرات کو سزا سنائے گی آج تک یہ خبر کی مطابق مانا جا رہا ہے کہ مجرموں کو زیادہ سے زیادہ فانسی کی سزا ہوگی یا عمرقید کی سزا سنائی جائے گی اب خبر کٹوہا سے کٹوہا کے رسانہ نامی گاؤں میں روان برس جنوری کے آوائل میں پیش آئے دل دہلانے والے آٹھ سالہ کمسن بچی کے اسمدری اور قتل واقعے کے ملزمان کا آن کیمرہ اور روزانہ بنیادوں پر ٹرائل ڈسٹک اینڈ سیشنز جج پٹھان کورٹ ڈاکٹر تجویندر سکی عدالت میں جاری ہے ذرائع نے یو این ای کو بتایا کہ عدالت میں اب تک 101 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں اور ان کے بیانات پر جرحہ کا عمل بھی مکمل کیا جا چکا ہے انہوں نے بتایا کہ گشتہ چند روز سے معاملی کی تحقیقات کرنے والی جمہ کشمیر کرائم برانچ کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے عراقین کے بیانات قلم بند کرنے اور ان پر جرحہ کا عمل جاری ہے ذرائع نے بتایا کہ کرائم برانچ کی خصوصیتی میں شامل ڈپٹی سپرینڈنڈنٹ آف پولیس کرائم برانچ نصار حسین اور سب انسپیکٹر عرفانوانی کی بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور ان پر جرحہ کی گئی ہے اب خبر ممبیج سے مالے گاؤں دوہزار آٹھ بمدھما کا معاملے کی قلیدی ملزمہ سادوی پرگیسنگ تھا کر وہ دیگر بھگوا ملزمین کی جانب سے سرکاری گواہوں کی تفصیلات طلب کرنے والے اجداز کے آج قومی تفتیشی ایجنسی یعنیہ نے شدید مخالفت کی اور عدالت میں دو صفحات پر مشتمل تحریری جواب داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گواہوں کے ناموں کو قانون کے تحت ان کی حفاظت کے مد نظر مخفی رکھا گیا ہے نیز گواہی دینے سے قبل ان کی تفصیلات ملزمین کو بتا دی جائے گی لیکن ابھی جبکہ گواہوں کو گواہی کے لئے طلب کیا جانا باقی ہے گواہوں کی تفصیلات ملزمین کو نہیں بتائی جا سکتی اب خبر جمہ کشمیر سے یعنی آئیے کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اندرابی، صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسین فیس بک، یوٹیوب اور پاکستان سمیت کچھ ٹی وی چینلوں جیسے مختلف پلیٹ فارموں کا استعمال کر کے ہندوستان کے خلاف بغاوت بھڑکانے نفرت بھرے پیغام پھیلانے اور تخریر کرنے میں ملوث تھے قومی جانچ ایجنسی یعنی آئیے نے پاکستانی حامی الہدگی پسند لیڈر اور دختران ملت کی سربراہ آسیا اندرابی اور اس کے دو ساتھیوں کے خلاف سوشل میڈیا اور دیگر انٹرنیٹ پلیٹ فارموں پر مبینہ طور پر ہندوستان کے خلاف جنگ چھڑنے کے لئے بدھ کو چارٹ شیٹ داخل کی ہے افسران نے یہ معلومات دی یعنی یہ کہ ترجمہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اندرابی، صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسین فیس بک، یوٹیوب، پاکستان سمیت کچھ ٹی وی چینلوں میں مختلف پلیٹ فارموں کا استعمال کر کے ہندوستان کے خلاف بغاوت بھڑکانے نفرت بھرے پیغامات پھیلانے اور تخریر کرنے میں ملووس تھے اب خبر نئی دہلی سے کشمیر پر اپنی رائے رکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر تیکھی تنقید کا شکار ہو رہے پاکستان کے سابق کرکیٹر شاہد افریق دی کے بیان پر اب وزیر داخلہ راجناہ سنگھ نے اپنا ردی عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے آفریدی کے بیان پر تنز کستے میں کہا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو کشمیر کیا سنبھالیں گے نیوز ایجنسی ای ای نئی سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ راجناہ سنگھ نے کہا آفریدی نے بات تو بہت ٹھیک کہی ہے وہ پاکستان نہیں سنبھال پا رہے ہیں کشمیر کیا سنبھال پائیں گے کشمیر بھارت کا حصہ تاہائے اور رہے گا پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے سابق کرکٹ کھلاڑی شاہد آفریدی کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو کشمیر نہیں چاہیے پاکستان سے خود کے چار صوبے نہیں سنبھال رہے ہیں اس لئے کشمیر کو آزاد ملک بننے دو انسانیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہے کسی بھی برادری میں کسی بھی کی بھی موت ہوتی ہے تو وہ تکلیف دے ہیں پاکستان کو نہیں چاہیے کشمیر کشمیر ایک الگ ملک بنے کم از کم انسانیت تو زندہ رہے ہیں اب خبر نئی دہلی سے زوجین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے میڈیا کی سرخویوں میں رہنے والے ہندوستانی کرکیٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد سمیق و کلکتہ کے ایک عدالت نے اہلیہ کو باؤنس چیک دینے کے معاملے میں سمن جاری کرتے ہوئے پندرہ جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے زوجین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے میڈیا کی سرخویوں میں رہنے والے ہندوستانی کرکیٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد سمیق و کلکتہ کی ایک عدالت نے اہلیہ کو باؤنس چیک دینے کے معاملے میں سمن جاری کیا ہے علیپور کے جوریشنل میجیسٹریٹ محمد زفر پرویز نے کہا کہ اگر محمد سمیق مقرراتاری کو عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف گریفتاری کا وارنٹ بھی جاری ہو سکتا ہے اب قبر نئی دہلی سے نئی دہلی کے وسندکنج علاقے میں ایک تیرپن سالہ فیشن ڈیزائنر اور اس کے نوکر کا قتل اس کے ہی ٹیلر نے کر دیا ہے پولیس نے بتایا کہ لوٹ کے ارادے سے بھی واردات میں فیشن ڈیزائنر اس کے نوکر کا قتل کر دیا گیا پولیس نے اس معاملے میں ٹیلر کے ساتھ اس کے دو رشتہ داروں کو گریفتار کیا ہے نیوز ایجنسی این اے کی مطابق دہلی کے جوائنٹ سی بی آجائے چودری نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے مختل خاتون فیشن ڈیزائنر کی شناخت مایا لکھانی کے طور پر ہوئی ہے اور ان کے نوکر کا نام بہت دربت آیا جا رہا ہے اب خبر آئی ادھیا ای ادھیا میں متنازع مقام پر مندر بنانے کے لئے وشوہ ہندو پریشت کی 25 نومبر کو مجووزہ دھرم سبا کو مسلم فرقے کے جان و مال کے لئے ممکنہ خطرہ قرار دیتے ہوئے بابی مسجد کے مدعی اقبال انساری نے حکومت سے اقلیتی فرقے کے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے مشر انساری نے بت کو یو ای نائی سے باتچیت میں کہا وی ایچ پی نے 25 نومبر کو پنچکو سی پرکرمہ مارک پر واقع بھکت مال کی بغیہ میں دھاروی کے سبا کی نقاط کا فیصلہ کیا ہے وی ایچ پی کا دعویٰ ہے کہ اس سبا میں سنتوں اور دھرم آچاریوں کے علاوہ لاکھوں رام بھکت جمع ہوں گے حساس ظلے میں اس طرح کی بڑے پروگرام کی اجازت دین آقتی ٹھیک نہیں ہے جبکہ متنازع مقام کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرہ التباہ ہے ناظرین اب خبریں عالم بھر سے اور عالم اسلام سے ہیں پہلے خبر ٹوکیو سے چاپان کے بچوں اور طالب علموں میں خودکشی کا رجحان زور پکڑنے لگا ہے سرکار آداد و شمار کی مطابق گوشتہ برس دو سو پچاس نوجوانوں اور کم عمر بچوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا ہے غیر ملک خبر اصائی دارے کی ریپورٹ کی مطابق جاپانی بچوں میں خودکشی کا رجحان انتہا کو پہنچ گیا گوشتہ تین تیس برسوں کے دوران ملک میں خودکشی کرنے والے بچوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ دیکھا گیا ہے جاپان کے اضافہ تعلیم کی جانب سے جارے ہونے والے آداد و شمار کی مطابق سال دوہزہ سولہ اور دوہزہ سترہ کے دوران تقریبا دو سو پچاس طالب علموں نے خودکشی کی یہ تعداد وشتہ تیس برسوں کی تاریخ میں بلند ترین تعداد ہے اب خبر واشنگٹن سے امریکی خاتون نے اول میلانیا ٹرمپ اور میرا ریکارڈل میں تنازع افریقہ کے دورے پر جہاز میں سیٹوں کے معاملے پر شروع ہوا وائٹ ہاؤس میں تینات قومی سلامتی کے لئے امریکی صدر ڈرونالڈ ٹرمپ کی نائب مشیر میرا ریکارڈل نے خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے تنازع کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمہ نے بتایا کہ مسنر ریکارڈل وائٹ ہاؤس کی جگہ اب امریکہ انتظامیہ میں ہی ایک نئی حیثیت میں کام کریں گے تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے رواحفتی کہا تھا کہ امریکی صدر کی قومی سلامتی کی نائب مشیر کو فارغ کیا جائے میلانیا ٹرمپ کی ترجمہ نے کہا تھا کہ خاتون اول کے خیال میں ریکارڈل وائٹ ہاؤس میں کام کرنے کے لائق نہیں امریکی میڈیا کے مطابق ریکارڈل امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ افریقہ کی دورے پر تھی جب ان دونوں کی تعلقات میں تلقیہ آئی اب خبر ریاہ سے سعودی عرب کے میڈیا گروپ میڈل ایسٹ برادکاسٹنگ کارپریشن یم بی سی اور چین کی دی نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویجن ایڈمنیسٹریشن کی درمیان ایک مفاہمتی یادداش منظور کی گئی ہے جس کا مقصد فرقین کا روایتیں اور ڈیجیٹل شعبوں میں ایک دوسری کی مہارتوں سے استفادہ کرنا ہے اس معاہدے کی نتیجے میں یم بی سی اور چینی ٹیلی ویجن چینل فلم پروڈکشن کے حوالے سے ایک دوسرے کی تجربہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ یادداشت انسانی وسائل کی شعبے کو بھی فرغ ملے گا معاہدے کی ابتدائی مدت تین سال ہے تا ہم اس میں توسیع کی جا سکتی ہے اب قبر کوئیت سے کوئیت میں شدید توفانی بارش کا سلسلہ صبح سے بلا تعطل جاری ہے شدید بارش سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے جس کے باعث تمام تعلیم اداروں اور سرکاری دفاتر میں ہنگامی طور پر دو روزہ عام تعطل کا اعلان کر دیا گیا ہے بارش کے باعث پروازوں کا شدول بھی متاثر ہوا ہے اوزات داخلہ شہری دفاع اور پولیس کا عمل اور نقاسی آپ کے لیے پرزور محنت کر رہے ہیں تاہم تمام بڑی شہرہوں کو پانی جمع کرنے کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سرکاری ٹیلی ویجن اور ریڈیا چینلز عوام کو باخبر رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے مختلف زبانوں میں آگاہ کر رہے ہیں اب خبر فلسطین سے فلسطین کے علاقے غزہ کے پٹے میں دو روزہ کشیدگی کے بعد مضاحمت کاروں اسرائیل کے درمیان ہونے والی عارضی جنگ بندی کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کی طرف سے اس وقت توڑ دی گئی جب قابس فوڈ نے غزہ کے سمندر میں ایک فلسطینی ماہیگیر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ادھر بود کو اسرائیلی وزیر دفاع آوی گیڈور لائبرمن نے غزہ میں جنگ بندی کرنے پر وزیراعظم سے اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے لائبرمن نے استفاہ دینے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم سے قبل از وقت انتقابات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے فلسطینی مضاحمتی گروپوں بالخصوص حماس کے ساتھ جنگ بندی میں اجلت کا مظاہرہ کرنے پر وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو کو ترکی کے وزیر خالجہ مولود چاوش اولو نے سعودی صحافی جمال قاشق جی قتل کے بارے میں کہا ہے کہ اس وقت ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہاں بین الاقوامی تفتیش لازمی شرط بن گئی ہے ترکی کے قومی اسمبلی میں موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے چاوش اولو نے کہا ہے کہ قاشق جی قتل کے معاملے میں ترکی نے ایک شفاف تفتیش عمل جاری رکھا ہے اور اس چیز کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ اس معاملے کی شفاف تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم نے اس وقت تک ہم نے جو کاروائیاں کی ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک ورکنگ گروپ قائم کیا اگرچہ ابھی ہم اس کیس کو عالمی عدالت میں نہیں لے جانا چاہتے لیکن ہمارے خیال میں اس وقت ہم جس مرحلے میں ہیں وہاں اس کیس کی بین الاقوامی تفتیش ایک شرط بن گئی ہے اب خبر تہران سے ایران میں انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ پر ہونے والی سرگرمی آؤں اور ناپسندیدہ مواد کی نشاندہی کے لئے فوج کو استعمال کرنے کے لئے قانون سازی شروع کی گئی ہے ایران میں انسانی حقوق مرکز سی ایچ آر آئی کا کہنا ہے کہ اسے ایک آئینی بل کا مسودہ موصل ہوا ہے جسے پارلیمنٹ میں بحث کے لئے پیش کیا جا رہا ہے اس بل میں سفارش کی گئی کہ ملک میں انٹرنیٹ کی سرگرمیوں کی نگرانی فوج کے حوالی کی جائے تاکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ملک میں جاری احتجاج کے لئے استعمال نہ کیے جا سکے یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دوسری جانب ایران حکام نے ایسے کسی بھی قانون کی تیاری کی سختی سے تردید کی ہے اب خبر سعودی عرب سے سعودی حکومت نے بل آخر اعتراف کر لیا ہے کہ جمال قاشق جی کی ناش تکڑوں میں اسطنبول کے قونسل کانے سے نکالے گئی تھی سعودی آٹانی نے اس سلسلے میں اپنے بیان میں بتایا کہ قونسل کانے میں قاشق جی کی موت گلا گھوٹنے اور موت آور دوا دینے سے ہوئی جس کے بعد ان کی ناش تکڑوں میں قونسل کانے سے باہر نکالی گئی جس کی تلاش جاری ہے سعودی آٹانی نے بتایا کہ قاشق جی کی وطن واپسی کی تمام سرکاری کوششیں ناکام ہو گئی تھی جس پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں ملوث گیارہ ملزمان میں سے پانچ کو موت کی سزا تجویز کی گئی ہے اب خبر ترکی کے کچھ اخبارات سے کچھ خبریں ہیں روزنامہ سبا اردگان اور پوتین اسطنبول میں ملاقات کریں گے کہ سرقی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں لکھتا ہے کہ ترک روح قدرتی گیس پائپ لائن پائپ لائن کے زیر سمندر حصے کی تکمیل کی وجہ سے انیس نومبر بروسومار کو تقریب کا انعقاد ہوگا تقریب میں شرکت کے لئے روس کے صد ویلادمیر پوتین اسطنبول کا دورہ کریں گے اور اس دوران صد ایدگان ان کے ساتھ دو طرف ہم ملاقات کریں گے صد ایدگان اور صد پوتین اسطنبول سے ویڈیو کانفرنس کے ذرے قدرتی گیس پائپ لائن کے تقریب میں شرکت کریں گے ایک ہزار ایک سو کلومیٹر طویل تکرو گیس پائپ لائن کے مکمل ہونے پر اس کا 937 کلومیٹر حصہ سمندر سے گزرے گا اور یہ پائپ لائن روسی گیس کو یورپ پہنچائے گی روزنا ماہ یعنی شفق ترکی نے خاشق جی ختل کیس کی ثبوت فرانس کے حوالے کر دیئے کہ سرکی کے ساتھ لکھتا ہے کہ ترکی کی جسٹس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترجمان عمر چیلک نے فرانس کے وزیر خارجہ جین یسلی دریان کے خاشقی ختل کے بارے میں ترکی کو حدب بنانے والے بیانہ سے متعلق ریکارڈنگ کو فرانسیسی خبرہ سان ایجنسی کے ساتھ شیئر کیا ہے چیلک نے کہا ہے کہ ہم نے خاشقی ختل کے بارے میں ریکارڈنگ دے دی ہے فرانس کے وزیر خارجہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا اور ہم ان کے الفاظ کی مذہمت کرتے ہیں روزنا ماہ اشتار بحرہ ایسود میں قدرتی گیس کے وسی زقائر کی سرقی کے ساتھ لکھتا ہے کہ ترکی بحرہ ایروم کے ساتھ ساتھ بحرہ ایسود میں بھی قدرتی گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کی تیاریاں کر رہا ہے بحرہ ایسود میں باربروس باربروس سسمک بحری جعاز کی تحقیقات کے بعد قدرتی گیس کے وسی زقائر کی نشاندی ہوئی ہے ڈرلنگ کا کام بلغاریا اور رومانیا کے بحری سرحدوں کے ساتھ ترکی کی بحری حدود کے اندر کیا جائے گا روزنامہ خوریت چوبیس ہزار ترک لیرہ مہانہ کے ساتھ اپنے ملک واپس آؤ کی سرقی کے ساتھ لکھتا ہے کہ ریورس برینڈ رینڈ میں تیزی لانے کے لیے شروع کیے گئے بیرالاقوامی لیڈر محققین پروگرام کے ساتھ مادی تعاون کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے مطابق ایسے محققین کے جنہیں تحقیقی کام کی تکمیل کے لیے ایک میلین لیرہ ابتدائی آدائیگی کے طور پر دیا جائے گا وہ مہانہ چوبیس ہزار لیرہ وظیفہ حاصل کرے گی محققین کے ساتھ مالی تعاون ان کی بیوی بچوں کا بھی احطہ کرے گا کمبے کے مسارف کے لیے انہیں دو ہزار دو سو پچاس لیرہ مہانہ ادا کیا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی تازتیرین خبریں اگلی تازتیرین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ کو حاصل ہوتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ